اسلام علیکم دوستو بادشاہ کی بادشاہ میں آپ کے خوشحام دیت زندگی اور موت ایک نارمل الفاظ ہیں جسے ہم سب بولتے ہیں کہ جو زندہ ہے جو پیدا ہوا ہے اسے مردہ بھی اسے جانا بھی ہے تو اس کو آپ ڈبل تناظر میں لے لے سکتے ہیں کہ ایک تو زندگی اور موت یہ جو انسان کی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا مادیت کی طرف جائیں مٹریلزم کی طرف تو ہر چیز جو دنیا میں ہر چیز ہے جو ایٹم اور مالی کول سے بنی ہے اس کو فنا ہونا ہی ہونا ہے فنا مین فنا وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ڈسٹوری ہو جاتی ہے مادہ اپنی شکلیں بدلتے ہیں تو جو بھی آیا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ انسان ہے کوئی کار ہے ٹرک ہے یا گھر ہے لکڑی کوئی جو نیمیٹ ہر چیز کی جو مادہ جو ہے نا ہمیشہ اپنی شکلیں بدلتا رہتے ہیں اور اس نے شکل بدلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی شکل ڈسٹوری ہوتی ہے دوسری بن جاتی ہے تو پچھلے دنوں اس ویک میں پورے بڑے اچھے لوگ بڑے اچھے دوست ہم سے جدا ہوئے جو ڈریکٹ میرے کنیکٹ میں تھے جن میں ڈریکٹر لال خان تنویر گندل اور میرے ماموں جن کا آج میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ڈریکٹر صاحب سے بعد میں ویڈیو بنائیں گے تو آج کی میں یہ جو کرنا چاہ رہا ہوں مجھے تین چار دن لگ گئے کیونکہ تین چار دن میں منٹلی سیٹرلی نہیں اور پا رہا تھا یہ نہیں کہ میں کوئی مجنون خواست بن گیا تھا کوئی پاگل ہو گیا تھا میں اچھا خاصا لیکن وہ ذہنی طور پر مجھے ایکسیپٹی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہم میں نہیں رہے تو بات کرنی ہے عبدالقیوم چودری عبدالقیوم المروف ماموں کیونکہ وہ میرے ماموں تھے ہمارے ماموں تھے ہم تو اس لیے ہماری وجہ سے وہ سارے شہر کے ماموں تھے پورے گڑی شو پورے لاہور کے وہ جو خلقہ حباب ان کا تھا ان کے ماموں تھے تو عبدالقیوم کی سکسیت جو ہے نا وہ ایک منت کش کا بیٹا تھا اور کیا اس میں کہیں کہ نہ تو وہ کوئی سیاسی انسان تھے نہ مذہبی لیڈر تھے نہ پیر مریدی میں ان کا تھا پیر مریدی میں حالانکہ انہوں نے بے شمار حج کی ہوئے الحجاز تھا اور عمرے تو بے شمار کی ہے اور کروائے بھی ساتھ میں لوگوں کو لجال جا کے تو وہ ایک جو کہوں گا انسان تھے انسان دوست تھے ان کی جو یادیں رہیں گی یا جو لوگوں ان کو یاد کریں گے وہ نہ مذہب کے حوالے سے کریں گے نہ سیاسر کے حوالے سے کریں گے نہ وہ جو ہمارے بریلیوں میں چلتا ہے کیونکہ وہ بریل بھی تھے پیری مریدی کے حالے سے کریں گے انسان دوست کے حالے سے کریں گے اور انسان دوستی میں جتنے بھی الفاظ ہیں میں بے شمار کیا کہتے ہیں الفاظ بور سکتا ہوں گے لیکن ڈکشنیری میں وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے ان کے شخصیت بیان کی جائے انسان دوست ہمدرد مخلص کہ میری زندگی میں میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کوئی سیاسی لیڈر کوئی مذہبی لیڈر کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو مخلصانہ طور پر ہر ایک کے لیے کھڑا ہو نہ صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم بنجیوں بنجیوں کے لیے کیونکہ ہماری وجہ سے وہ وہ پانچ بینوں کا اکلوتا بھائی تھا اور پانچ بینوں کی بھی ماشاءاللہ آگے اولادیں کافی جو پاکستان میں ہوتا ہے پھیلی ہوئی ہیں پھر اب تو اولادوں سے اولادیں وہ سب کا ماما تھا اور محنت کاش ہونے کے باوجود اس نے اپنی محنت سے جو کچھ بھی بنایا جو مقام بھی بنایا وہ ہر رسم و رواج پہ اپنے بنجے بنجیوں کو نہیں تھا بھولتا اور یعنی جس طرح سے وہ سپورٹ کرتا تھا جس طرح سے وہ ہم لوگوں کو حالان کہ ہمارے پاس بڑے نیٹ ورک بڑا کرتا لیکن ہمیں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تو ہم کہتے ہیں مامو یہ تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا کہ کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس انسان کو بتانے کے لیے اس کی تعریف کرنے کے لیے کیونکہ تعریفوں کے قابل نہیں میں اگر وہ کہوں کہ مجھے کفر کا فتوہ لگے گا کہ اگر میں کہوں کہ وہ پغمبر تھا کہ ولی تھا یا کوئی ایسا لیکن وہ کوئی انسانوں سے کوئی بہت اوپر کی چیز تھا وہ اللہ کا خاص چناوا بندہ تھا جس سے زندگی میں کسی کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں اور جس محفل میں بھی گیا ہے جہاں بھی بیٹھا ہیں لوگوں نے اس کو یاد ہی کیا ہے اور وہ ہر محفل میں بیٹھتا تھا ہم بیٹھے ہوئے ہمارے یار دوست جو کھانے پینے والے لوگ ہیں ان میں بھی آکر وہ بیٹھ جاتا تھا اور میرے تو ایسے سے میرے یادوں میں ایسے سے واقعات شیر ہے کہ جو اگر میرے جیسا بندہ یا کسی کے ساتھ بھی وہ سلوک بندہ ایک دفعہ کر دے وہ زندگی میں اس کی شکل نہ دیکھے لیکن وہ پھر بھی جب بھی میں پاکستان جاتا تھا وہ مجھے کہاں ٹھہرے ہوئے دوسرے تیسے دن میرے پاس پہنچ جاتے تھے وہ اور صرف کمپنی دینے کے لیے اور میں بھی جب جاتا تھا ان کو حاضری جاتا تھا تو اتنی پیاری شخصیت اتنی کے لیے میرے پاس نہ تو الفاظ ہیں اور نہ مجھے میرا مذہب یہ اجاز دیتا ہے کہ اس کا سہدہ کروں اس انسان کا یا اس کی قبر پہ جا کے کہ وہ جو تھا معلوم تو تھا مجھے ایک سال سے معلوم تھا کہ وہ ہم سے بچھڑنے والا جانے والا ہے کیونکہ میں بھی ریالٹی پسند دوں تو لیکن جانے کے بعد جو اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور جو ہوتی رہے گی نہ کہ مجھے بلکہ ہر کسی کو جو اس کو جانتے ہیں پچانتے ہیں تو ان کے دکھ میں اور تو کچھ نہیں لیکن ان کے چاہنے والوں کو مامو جی کے جو چاہنے والے تھے یا ان کے جو ان سے اٹیچ لوگ تھے ان کے لیے میرے پاس ان کی لاست میری میٹنگ کی ایک یادگار ہے یادگاریں بہت اہم ہوا شیئر کروں گا تو ایک ان کی لاست یادگار ہے ان کی اپنی لائف چھوٹی سی ویڈیو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مقصر یہ ہے شیئر کرنے کا کہ مامو ہمارے ہماری یادوں میں اور آپ لوگوں بھی جو ان کو جانتے تھے اور جو نہیں بھی جانتے تھے ان کے ساتھ وہ اور یہ جو ان کو کسی دعاوں کی ضرورت نہیں میں نہیں کہتا کہ ان کے لیے جنت کی دعا کریں یا کچھ کریں وہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بازو پکڑ کے ہم جیسے گناہ گاروں کو زبردستی جنت میں لے کے جائیں گے اور میرا امان ہے مجھے پتہ ہے کہ اگر مامو میرے مامو جو مامو تھے وہ مجھے نہیں میرے جیسے بے شمار گناہ گاروں کو وہ خود پکڑ کے اٹھا کے کندوں کو لے کے جائیں گے ہمیں ہمیں جنت میں گزاریں گے اس لیے ہمیں نہ ان کے لیے نہ اپنے کے لیے کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے صرف یادوں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کا کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی انسان بنجھیں ان جیسے انسان بنجھیں ان جیسا کام کریں ان جیسے جس طرح وہ جو کہتے ہیں گپت دان کرنا جس طرح سے وہ انسانیت کی خدمت کر دیتے فیملی کی خدمت کر دیتے دوستوں کی خدمت کر دیتے لوگوں کی خدمت کر دیتے کاش ہم میں بھی ان کی ایک پرسن پرسنیلٹی بھی آ جائے اب میں وہ ویڈیو دیکھیں جو میری لاسٹ ان کی ملاقات میں میں نے بنائی تھی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ڈکٹر لال خان کے ساتھ چھائی تھی خیمے ڈیرے بادر کے کوہرے نکنات لگائی تھی یہاں برف کے تودے گلتے تھے چاندی کے فوارے چلتے تھے اور چشمے سی ماں بگلتے تھے نالوں نے دھوم بچائی تھی یہاں قلعہ ایک اوپے رہتا تھا ایک مستقل اندر بیر آگی تھی راکھ جٹوں کے جوگی کے اور انگ ببوت رمائی تھی جوگی سے انگیں چار ہوئیں اور جھک کر میں نے سلام کیا تب بانگ اٹھا کر ناظر سے یوں بن باسی نے کلام کیا کیوں بابا ناغ جوگی کو تم کس لیے آگست آتے ہو میں پنکھ پکھیڑوں بن باسی تم جال میں آگے پساتے ہو کوئی جگلہ دال چپاتی کا کوئی دعوی گوڑے ہاتھی کا کوئی شکوہ سنگیس آتی کا تم ہم کو آگے سناتے ہو ہم اس دنیا سے مو موڑ چکے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لاکل وہی پہناتے ہو تم پوجہ کرتے ہو دھن کی ہم سیوہ کرتے ہیں ساجن کی ہم جو جگاتے ہیں من میں تم اس کو آگے بجاتے ہو اس مسکل اندر جوگی نے جب ناظر پہ یہ عطاب کیا کچھ دے تو ہم خاموش رہے پھر جوگی سے یوں خطاب کیا ہم پردے سی سی لانیمت نہ حق تیش میں ہار جوگی اماعے تھے تیرے درشن کو چتوت پہ محل نہ لا جوگی عبادی سے مو پھیرا کیوں پربت پہ لایا ڈیرا کیوں چل شہر میں سنک بجا جوگی چل شہر میں دھونی زماج ہوگی ان چکنی چپڑی باتوں سے مت جوگی کو پھسرا بابا جو آگ بجائی جتنوں نے مت اس پہ تیل گرا بابا ہر شہروں میں غل شوڑ بہت حرس ہوا کا زور بہت بستے ہیں نگر میں چوڑ بہت صدو کا تو بن جا بابا ہر شہروں میں شورش نفسانی جنگل میں جلوہ روحانی انڈگری ڈگری باتوں سے بنوحدت کا دریاء بابا ہم جنگل کے پھل کھاتے ہیں چشموں سے پیاس بجاتے ہیں زاجہ کے نہ دوارے جاتے ہیں پر جا کی نہیں پروا بابا اور سر پر آس کا منڈل ہے درتی پہ سوہانی محفل ہے دن کو سورج کی محفل شب کو اتارو کی سبا بابا جب جوم کے یا گن آتے ہیں مستی کا لنگ چماتے ہیں چشمیں تمبور بجاتے ہیں گاتی ہے ملا اور خوا بابا ہے پیٹ کا حد دم دھیان تمہیں اور یاد نہیں بگوان تمہیں سل پتھر اینٹ مقام تمہیں دیتے ہیں سکری سے چڑا بابا ارے دن دولت آنی جانی ہے یہ دنیا عظام کہانی ہے یہ عالم عالم فانی ہے باقی ہے ذات خدا بابا موسیقی